اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام عبدالسلام چینل کی خصوصی پیشکش درسگاہ رمضان میں میں آپ کا خیر مغدم کرتا ہوں مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے رمضان کا یہ مبارک مہینہ موسمِ گرمہ میں آیا ہے گرمی کا ایک پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں موسمِ گرمہ یہ ہم کو حشر کی عدالت کی یاد دیانی کے لیے آیا ہے قیامت کے دن کو یاد دلانے کے لیے آیا ہے کیونکہ گرمی کا ایک ظاہری سبب یہ ہے کہ سورج اپنی خطے استعوا سے قریب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دنیا میں گرمی اتنی پھیل جاتی ہے کہ چالیس ڈگری سے لے کر پچاس ڈگری تک پہنچ جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم کو باہر نکلنے کی ہمت نہیں ہوتی اگر کوئی آدمی چلچلاتی دھوپ میں یہ سخت گرمی میں باہر نکل بھی جائے تو صحیح سالم گھر کو لوٹ جائے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں آن کی آن میں راہ چلتے مسافر اس گرمی میں وفات پا جاتے ہیں اتنی سخت گرمی دنیا کے اندر پھیل جاتی ہے یہ ظاہری سبب ہے سورج اپنے خطے استعوا سے قریب آنے کی وجہ سے دنیا میں گرمی پھیلتی ہے لیکن ہماری شریعت کیا کہتی ہے ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ قیامت کے اس دن کو یاد کرو کہ جس دن انسان کے سروں کے قریب سورج آ جائے گا انسان ننگے بدن ننگے پیر ننگے سر بغیر خطنے کے ننگے کھڑے ہوں گے اور حدیث میں ہے کہ پسینہ اتنا زیادہ ہوگا کسی کے گھٹنے تک پسینہ کسی کو کمر تک پسینہ اور کسی کو گلے تک پسینہ ہوگا اتنے پسینے میں ڈوبے ہوئے رہیں گے اور قیامت کا ایک دن فی یوم ان کارم اقدارو خمسین الف سنہ پچاس ہزار سال کے برابر ہوگا پچاس ہزار سال یہ انسان ننگے بدن ننگے سر ننگے پیر حشر کی عدالت میں کھڑے ہوگا پسینے میں ڈوبا ہوگا اس وقت کا عالم کیا ہوگا آپ یاد کریں سورج حالانکہ زمین سے کتنا دور ہے محققین لکھتے ہیں کہ سورج زمین سے نو کروڑ تیس لاک میل دور ہے نو کروڑ تیس لاک میل دور ہے سورج زمین سے چھوٹی سی مثال یک رائل فی گھنٹہ سات پر چار کلومیٹر رفتار سے سات پر چار کلومیٹر کی رفتار سے رکے بغیر رات دن چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے تو سورج تک پہنچنے میں اسے ایک سو ستر پر پانس سال لگیں گے اللہ اکبر اتنا دور ہو کر سورج کا یہ عالم ہے کہ ہم زمین میں گرمی میں برداشت نہیں کر سکتے گرمی کے لباس خریدتے ہیں گرمی سے بچنے کے لیے کولر کا انتظام فیان کا انتظام ائر کنڈیشن کا انتظام اے سی کا انتظام کرتے ہیں کیا کیا جتن کرتے ہیں جبکہ سورج اتنا دور ہے تو قیامت کے دن سورج سروں پر ہوگا اس گرمی سے بچنے کے لیے میں اور آپ کیا تیاری کیے یہ پیغام دینے کے لیے موسمِ گرمہ آیا ہے لہٰذا ناظرین ہم کو چاہیے کہ سورج کی گرمی سے دنیا میں جیسے بچتے ہیں قیامت کے دن میں سورج قریب ہوگا اصل گرمی وہی ہے نفسہ نفسی کا عالم ہوگا بڑے بڑے پیغمبر آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام ہم ابراہیم علیہ السلام جیسے جلل القدر پیغمبر کھاپ رہے ہوں گے نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے ہم جیسے گنہگاروں کا عالم کیا ہوگا لہٰذا گرمی سے جس طریقے سے ہم دنیا کی گرمی سے بچتے ہیں حشر کی عدالت کی گرمی سے بچنے کے لیے آخرت کا دوشہ جمع کریں یہی آج کا پیغام ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ